اوکیل چینے انسان کو مصیبت سے نجاب داری اوکیل عمل انسان کے لیے بناہوں کے واسطے کا پارا اوکیل چینے انسان کے درجہ کو بھلک کرنے والی ہیں اس طرح پیغم بڑھنے والا باتیں انشاف کروئے اس میں سے میں نے دوٹو گڑھا آپ کے سامنے پیش دیا اگر آپ یادتے ہیں تو جلدی یلدی ترزمہ کر کے ہم آپ مکمل کر دیں گے کیا آپ سننا چاہتے ہیں کون کو سننا چاہتے ہیں محصر اللہ سب سے یہ ہے سننے میں کیا گیا سنانے میں محنت ہے سننے میں کون سننے لہذا آپ کے لیے تیار ہیں اس موقع پر جن لوگوں نے تعاوی کیا اور بھاڑ ہوئے ہیں تو تعاوی نہیں کر سکے ان کو معیوس ہونے کی گرودت نہیں ہے اور جنوں نے تعاوی کیا ہے انہیں اپنے کرتے کے بطن پھوڑنے کی گرودت نہیں ہے دونوں کے حال سے اللہ واقف ہے دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ تعاوی کی طاقت نہیں رہتے ہو تو سنو گریہ مسلمانوں اور گریہ مسلمان بچیوں شریعت ان کے لیے بھی ہے ان کو محرول نہیں کیا ایسے موقع پر آدمی کو اپنے دل میں لے حسرت پیدا کرنے چاہے درہ دھیان سے ہمارا جبارہ سمیں ایسے موقع پر غریب لوگوں کو اپنے دل میں اچھی حسرت پانی چاہے کہ کاش کی اللہ کو اس لائک بناتا تو ہم بھی نہیں کی طرح بہت سا کرتے ہیں انسانے کے اپنی حالت اپنے اللہ سے کہو لوگوں کے سامنے سرزندہ ہونے زلین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ چہرہ نہیں دیکھتا اللہ انسانوں کے دل کو دیکھتا اللہ انسانوں کے دل کو دیکھتا ہے اپنی دلی تیفیت اللہ کے سامنے رکھ دو اللہ ہم بھی یہ حسرت دل میں رکھتے ہیں کاش کی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی اپنی جیوے کو کھول دے دے مگر ہماری یہ حالت نہیں ہے اللہ آپ جہتر سمجھنے والے ہیں ایسی نیت حسرت کی شریعت میں اعتبار مجھے ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو دروسری صحیح ہگری کے آلہ دنگے کے محدش حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے دوانے میں ان کے مکان کے بغر میں ایک لوہار رہتا تھا لوہار کا کام لوہا گرم کر کے ٹھائی ٹھائی نرم کرنا لہبہ چونہ چھوٹا بہا کرنا یہی کام لوہار کا وہ دنور گھن چڑا جاتا تھا لوہا کھٹا تھا شام کو گھرا جاتا تھا جب جب راک میں سوتا تھا عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا تھا کہ گرمی کے زمانے میں مکان کی چھت بار وہ تہجد کی نماز کرتے تھے جب دنیا سوتی تھی تو ابن مبارک اپنے اللہ کے ساتھ میں روح دیتے یہ تہجد کی عبادت انسان کی زندگی کو بدل لے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بہت بڑا سبب ہے جس قدر تہجد کی نماز کا بندہ احتمام کرتا ہے اللہ کا قرب اللہ کی قرب اللہ کی مائی اللہ کی نشپس بس بندے کو آنچھ ہو جاتی ہے جب دنیا کافر لہے جو وہ اللہ کے سامنے اترکے ہوتا ہے اللہ کو رونے والوں پر درس آتا ہے اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے دیان جو جو بہت دیتا ہے یہ ورمان کی برکت سے حضرت نانو تویرہم اللہ علیہ نے بات دیا تھا ہے حضرت نانو تویرہم اللہ علیہ نے موقع پر برمایا اللہ کے پاس کیا نہیں سوال اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے سوال اللہ کے پاس کیا نہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی ندر میں اس کی بڑی قدروں کی مہت حضرت نانو تویرہم جواب دیتے ہیں ایسا ان اللہ نے حضرت نانو تویرہم اللہ کو عطا فرمایا جب فرمایا اللہ کی ندر میں ندامت کے آسو کی بڑی بات جو اپنے جرم گناہ تا اقراف کر کے اللہ کے ساتھ سنجدہ وقت بہتا ہے آسو